لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ بساوقات لوگ حافظ ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ سواب ہے یعنی ایک تو قرآن کریم پہ تلاوت کا اور دوسرے قرآن کریم کا جو مصحب ہے یعنی اس کا جو نسخہ ہے اس کو دیکھنے کا سواب ہے تو ڈبل سواب ہوتا ہے یاد بھی ہو اگر آپ کو کوئی صورت پھر بھی اگر دیکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ سواب ملے گا ہمارے ایک مضوغ تھے ملتان میں حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے بے شمار انسانوں کو پڑھایا قرآن کریم اور حفظ کرایا اور قرآن کے اضرار ان کو سمجھائے وہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کو تین طریقے سے خدم کرتے تھے ایک تو اپنا حفظ ہے پکا حفظ تھا وہ تو اس میں کہیں غلطی نہیں لگتی تھی کبھی بھی ایک تو اس طرح کرتے تھے ایک قرآن خدم کرتے تھے دیکھ کر سامنے قرآن کریم پر نسخہ حالانکہ یاد ہے علف لامیم سے لے کر ورناز تک سب اذبر ہے لیکن دیکھ کے قرآن دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اس طرح جیسے کوئی حفظ بھی نہ ہو وہ پڑھتا ہے کہتے ہیں کہ اس کی برکت میں حاصل کر رہا ہوں نسخے کی کہ میرے سامنے آئی ہے تیسرا خدم کرتے تھے انگلی رکھ کے انگلی کو بھی قرآن کریم سے میں محروم نہ رکھوں تو جیسے کوئی جو بہت ہی کم پڑھا ہوا ہو تو وہ جب قرآن پڑھے گا تو انگلی رکھ کے پڑھے گا تو وہ کہتے ہیں جی میں اپنی انگلی کو بھی محروم نہیں کرنا چاہتا قرآن کریم کے پڑھنے سے تو انگلی رکھ کے پڑھتے تلاوت کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت ایک چیز ایک سواب قرآن کریم کو دیکھنا دوسرا سواب اس کو چھونا تیسرا سواب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ خاصیتیں رکھی ہیں تو آدمی اگر قرآن کریم سامنے ہو اور پھر پڑھ رہا ہو اس میں زیادہ سواب ہیں اب آج کل موبائلوں میں آگئے ہیں قرآن شریف تو موبائل میں لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے جائز تو ہے پڑھنا موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن کریم میں براہ راست جو منسخہ ہے قرآن کریم کا وہ سامنے رکھ کر پڑھنا اور اس کے اندر دیکھ کر پڑھنا یہ زیادہ بہتر زیادہ افضل ہے اس میں سواب زیادہ ہے یہ جو ہمیں موبائل کے اندر قرآن کریم نظر آتا ہے یہ قرآن نہیں ہے یہ قرآن کریم کا عکس ہے جیسے آئینے میں نظر آ رہا ہو تو اس کے وہ احکام نہیں ہوتے جو حقیقی قرآن کریم کے نسخے کے ہوتے ہیں لہذا ٹھیک ہے ناجائز بھی نہیں ہے اگر فرض کہتے ہو آدمی سبر میں جا رہا ہے ایسے وقت میں کہ قرآن کریم سامنے موجود نہیں ہے نسخہ تو موبائل میں پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے بعض لوگ اس کو گناہ بھی سمجھنے لگے ہیں گناہ نہیں ہے البت تھا یہ ہے کہ قرآن کریم کے براہ راست نسخے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے اس میں زیادہ ثواب کی امید ہے